بسم اللہ الرحمنی و السلام علیکم دوستو اردو مالو مار ٹی وی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سپریم کورٹ نے جو موبائل کمپنیوں کے خلاف فیصلہ دیا ہے کیا اس فیصلے کے بعد موبائل کمپنیاں موبائل صارفین جو کارڈ خریدیں گے ان پر ٹیکس کارڈ سکے گی یا نہیں اس فیصلے کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل تفصیل بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نہیں آنے والی ویڈیو کے متعلق نوٹیفکیشن ملتا رہے سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ یہ ہے کہ موبائل فون کارڈز پر ٹیکس کٹوٹی موطل کر دی ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ لوگوں سے لوٹ مار کی جا رہی ہے مقرحہ سے زیادہ استعمال پر ٹیکس وصول کریں سپریم کورٹ لاہور جسٹی میں موبائل فون کارڈز پر ٹیکس کٹوٹی از خود نوٹس کیس کی سمات ہوئی چرمین ایف بی آر عدالت میں بیش ہوئے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ تیرہ کروڑ افراد موبائل فون استعمال کرتے ہیں موبائل کارڈز پر چارجز کٹنا کمپنیوں کا ذاتی عمل ہے ملک بھر میں پانچ فیصد افراد ٹیکس ادا کرتے ہیں جسٹس اجازل ایسے نے ریمارکس دیئے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں اسے ٹیکس کیسے لیا جا سکتا ہے چیف جسٹس نے کہا ریڈی والا فون استعمال کرتے ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں کیسے آ گیا تیرہ کروڑ افراد پر موبائل ٹیکس کیسے لاغ ہو سکتا ہے ٹیکس دہندہ اور نہ دہندہ کے درمیان فرق نہ کرنا امتیازی سلوک ہے آئین کے تات امتیازی پالیسی کل ادم قرار دیا جا سکتا ہے سپکریم کورٹ نے موبائل فون کمپنی اور ایف بی آر کی طرف سے آئے تمام ٹیکسز موطل کرتے ہوئے دو روز میں اقامات پر عمل درامت کرنے کی مولا دے دی عدالت نے مارکس دیئے کہ سو روپے کے لوڈ پر تریسٹھ روپے آنا غیر قانونی ہے موبائل فونز کارڈز پر ٹیکس وصولی کے لیے جامعہ پالیسی بنائی جائے موبائل فونز کارڈز پر ٹیکس وصولی کے لیے جائے